اسلام علیکم میں ایک جانبی پی ایس ایل نے اپنی لیگ پر اتنے پیسے لگا دیا کہ جو میں آپ کو گنوا بھی نہیں سکتا اور دوسری جانب انہوں نے ایک چھوٹی سی گلتی کی جس کی وجہ سے پی ایس ایل کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے بلکہ آپ سب سمجھے کہ پی ایس ایل کے کڑوڑوں روپے ضائع گئے بھئی لیکن کیوں میں کس گلتی کی بات کر رہوں جو پی ایس ایل نے کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہل رسک پڑی دیکھی گا یہ ویڈیو تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو وہ خبر یہ ہے کہ پی ایس ایل اس بار فیچرنگ کر رہا ہے کئی ایف سی کی مطلب کہ اس بار دوبارہ پروموشن ہو رہی ہے پی ایس ایل میں کئی ایف سی کی جس سے پاکستانی لوگ بائی کورٹ کر رہے ہیں لیکن ایدھر پی ایس ایل نے ایک چھوٹی سی گلتی کر دی جس کی وجہ سے کافی لوگ پی ایس ایل سے بائی کورٹ کر رہے ہیں کل تو بھئی ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی چاڑ رہا تھا بائی کورٹ پی ایس ایل اور ایک دوسری گلتی جس کی وجہ سے پاکستان کے کافی لوگ اور بائی کورٹ کر رہے ہیں پی ایس ایل کو وہ گلتی تو میرے خواہ سے کئی ایف سی سے بھی بڑی گلتی ہے آج کی ویڈیو میں سب سے بہلے وہ بھی بتا رہتا ہوں آپ سب کو تو وہ گلتی یہ ہے کہ پی ایس ایل میں آپ سے کو بتا کہ کس کے انڈر ہو رہی ہے پی ایس ایل نہیں پتا رہتا ہوں پی ایس ایل ہو رہی ہے موسی نکوی کے انڈر اب آپ سب سمجھ سکتے ہیں موسی نکوی آہ پتہ یہ آپ سب کو کون سے پولیٹیشن ہے اور پی ٹی ای کی عوام تو اوویس لی یہ پی ایس ایل سے بائی کورٹ کر رہی ہے کیوں کیونکہ پی ایس ایل ہو رہی ہے موسی نکوی کے انڈر اور آپ سے کو بتا دو یہ دو گلتیاں پی ایس ایل کو مطلب ایک بہت بہت ہی بڑا نقصان ہو جائے اب ذرا ریویو کر لیتے ہیں میرے خیال سے پی ایس ایل سے تقریبا پاکستانی عوام ففٹی پرسنٹ بائی کورٹ کرے گی باقی آپ سے کوئی بتا یہ سب دیکھیں گے کیونکہ باقیوں کو یہ نہیں پڑوا کہ پی ایس ایل کس کو کس برینڈ کی پروموشن کر رہا ہے پی ایس ایل کس کے انڈر اور یہ ان کو اس سے مطلب ہے کہ ہم لوگ کرکٹ دیکھیں ہمیں بابر عظم نظر آنا چاہیے ان سب کو اس سے مطلب ہے باقی میں بھی شاید انہی میں سے ہوں لیکن اب ذرا ب بات کر لیتے ہیں کہ پی ایس ایل سے جہاں تک مجھے لگتا ہے نا کہ زیادہ لوگ بائی کورٹ نہیں کریں گے پی ایس ایل کو زیادہ نقصان نہیں ہونے والا کیونکہ آپ کو پتہ یہ اس بار تو پی ایس ایل انڈیا میں بھی لگ رہی ہے انڈیا والوں کو کیا لگے کہ پی ایس ایل میں کی فیچننگ ہو رہی ہے کہ ایف سی کی پروموشن ہو رہی ہے یا پھر کسی اور برینڈ کی انہوں نے تو بس پی ایس ایل دیکھیں ہیں نا باقی سیم یہی صاحب ہے نیوسیلین میں پ آلت افریقہ میں اور اسٹریلیا میں ان تمام ملکوں میں ان کو اس سے نہیں مطلب کہ پی ایس ایل میں کس کی پروموشن ہو رہی ہے اور پی ایس ایل کس کے انڈر ہو رہی ہے وہ تو بس ہماری پی ایس ایل کی جو کرکٹ ہے اسے جوائے کریں گے تو میرے خیال سے اتنا کوئی آم مالی نقصان ہونے نہیں والا پی ایس ایل کو باقی آپ سب نے مجھے کمنٹ پر اپنی رائے دینی ہے کہ آپ سب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پی ایس ایل سے بائی کورٹ کریں گے یا پھر نہیں